مارمہ کارونا پاہو دوے کیاونا نتائے گورت چندرہ ہرے کرشنا آج ہم شریلہ بھکتی بنوٹھاکور محاصر کے بارے میں کچھ چرچہ کریں گے ہم میں سے جو بھی گراست بھکت ہیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کام میں بہت ویست ہیں بیزی ہیں ہمیں سمائے نہیں ہیں اور اس لیے ہم بھکتی نہیں کر پا رہے ہیں تو شریلہ بھکتی بنوٹھاکور مہاراج اپنے سمائے میں مجسٹریٹ رہے اور ان کا بڑا بھاری کورا پریوار تھا اور ان کے ایک پتر ہیں لالیتہ پرساد انہوں نے بتایا ہمیں کہ ایک پستک کے مادیم سے کہ کیا ان کا دینک دن چریا تھی تو شریلہ بھکتی بنوٹھاکور مہاراج ساڑھے ساتھ سے آٹھ بجے تک شام کو ریسٹ کرتے تھے پھر اس کے بعد میں دس بجے کے لگ بھک وہ اٹھتے تھے اور دیا جلاتے تھے اور اپنا لیکھان کا کارے چالو کرتے تھے دس بجے سے صبح چار بجے تک جو ہے وہ لیکھنی کا اپنا کارے کرتے تھے چار بجے ریسٹ کرنے جاتے تھے ساڑھے چار بجے واپس اٹھتے تھے ہاتھ مودھ ہوتے تھے اور ہرے کرشن منتر کا جاب کرتے تھے ساتھ بجے تک ساتھ بجے پھر وہ لیٹرز لکھتے تھے ساڑھے 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 آٹھ کے بیچ میں وہ اپنا آدھیان کرتے تھے ساڑھے آٹھ بجے سے ان کے یہاں جو بھی گیسٹ آتے تھے ان سے ملتے تھے یا جو پڑھ رہے ہوتے تھے وہ پڑھتے رہتے تھے ساڑھے نو سے نو پیتہ لیس تک ریسٹ لیتے تھے پندرہ منٹ اور نو پیتہ لیس پہ وہ صبح سنان کرنے جاتے تھے بریک فاسٹ کرتے تھے بریک فاسٹ میں وہ کیا کرتے تھے آدھا لیٹر لگ بھگ دودھ پیتے تھے کچھ چپاتی لیتے تھے اور تھوڑے سے فروٹس لیتے تھے نائن فیفٹی فائب پہ ان کا سمیہ تھا کورٹ جانے گا وہ سمیہ کے اتنے پابند تھے کہ اس سمیہ گھڑی نہیں ہوتی تھی تو لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ان کا گاڑی دکھ رہی ہے کوٹ جاتے ہوئے مطلب نائن فیفٹی فائب کا سمیہ ہو گیا لوگ اس طریقے سے سمجھتے تھے اب جب وہ کوٹ پہنچتے تھے تو کوٹ میں بھی تلک لگا کے جاتے تھے لیکن کوٹ کی جو ڈریس تھی انگریجوں کی وہ ڈریس پہن کے جاتے تھے اور پھر اس کے بعد میں دس بجے ان کا کوٹ آرم ہو جاتا تھا دس بجے سے ایک بجے تک جمداری سے پورا کوٹ کا کام کرتے تھے واپس آتے تھے اسنان کرتے تھے پھر اس کے بعد دو بجے واپس کوٹ آفیس چلے جاتے تھے دو بجے سے پانچ بجے تک آفیس میں رہتے تھے پانچ بجے سے وہ سنسکرٹ سے بنگالی میں کچھ ٹرانسلیٹ کرتے تھے پھر اس کے بعد اپنا شام کا اسنان کرتے تھے اس طریقے سے وہ تین بار اسنان کرتے تھے دن میں اور رائس اور تھوڑی سی چپاتی اور آدھا لیٹر دودھ یہ ان کا شام کا وہ تھا اس کے بعد میں وہ جیسا ہم نے دیکھا کی اس کے بعد وہ پانچ بجے سے ایوننگ کا اپنا شیڈیول فالو کرتے تھے ساڑھے سات بجے تک اور ساڑھے سات بجے سے آدھے گھنٹے ریسٹ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اپنا کارے آگے بڑھاتے تھے تو یہ ان کا پورا شیڈیول تھا تو یہ شیڈیول اتنا اسٹرک تھا اور وہ اتنے پرٹیکولر تھے اس شیڈیول کے بارے میں کہ وہ اپنی جیب میں اس سمیں چھوٹی پاکٹ وچ آیا کرتی تھی وہ رکھتے تھے اور اس سے اپنا پورا شیڈیول میچ کرتے تھے کہ کہیں کوئی لیٹ تو نہیں ہو رہی اور یہی کارن تھا کہ اپنے پورے جیون کال میں انہوں نے دو سو سے زیادہ پستکوں کی رچنا کی جن میں سے سو پستکیں ابھی ہمیں پتہ ہیں ان کی لکھی ہوئی سو پستکوں کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں کیونکہ وہ ویلوپت ہوئی ان کے بارے میں ہمیں کہیں ڈیٹیل نہیں ملتا ہے تو اپنا پورا پریوار اور اس کی جمعہ داری انگریجوں کے شاشن کال میں مجسٹریٹ ہونے کی پورے اس سوبے کی جمعہ داری اور ساتھ میں بھکتی اور اس کے پرچار کی جمعہ داری بھکتی بنوٹ تھاکور مہاراج نے ہمیں سکھا ہے کہ آپ گرہست رہ کر بھی بہت اچھے سے بھکتی میں پرگتی کر سکتے ہو اور دوسروں کو بھکتی سے جوڑ سکتے ہوتی یہ بہت ہی مہتپون سیکھ ہے ہم سب کے لیے جس کو ہم کو دھیان رکھنا چاہئے اب وہ ایسا کیسے کر پاتے ہیں کیونکہ بھکتی بنوٹ تھاکور کوئی سادھرن بھکتی نہیں ہے کوئی سادھرن پوروش نہیں ہے ان کی ریل آئیڈنٹیٹی کیا ہے وہ کون ہے اس کو سویم بھکتی بنوٹ تھاکور مہاراج نے بتایا ہے تو انہوں نے اپنے جو سانگز لکھے ہیں اس میں بیج بیج میں انہوں نے ہنٹ دی ہے کہ وہ کون ہے جیسے وہ کلیان کلپ ترو میں ہنٹ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کون ہے اور ہمیں کیا پتا چلتا ہے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو روپ منجری ہیں جو للیتہ سکھی کی سب سے مین جو ہیں وہ سکھی ہیں جس پرکار سے روپ منجری للیتہ سکھی کی سب سے مین سکھی ہیں اسی پرکار سے للیتہ سکھی رادہ رانی کی سب سے مین سکھی ہیں اسی پرکار سے روپ منجری کی جو مین ان کو ہیلپ کرتی ہیں وہ کون ہے وہ بھکتی منوٹھاکور مہاراج تو بھکتی منوٹھاکور مہاراج نے ایک ہنٹ دی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں تو بھکتی منوٹھاکور مہاراج اس پریئر میں لکھتے ہیں کہ میں آپ کے چرنوں کو پکڑوں گا اور میں تو ایک سیوی کا ہوں للیتہ سکھی کی اور راس لیلا میں جو یوگل رادہ کرشن لیلا کر رہے ہیں ان کی میں بہت چھوٹی سی ایک سیوی کا ہوں اسی پرکار سے سدھی لالسہ میں جو گیت مالا ان کی پوستہ کے اس میں بھکتی منوٹھاکور مہاراج بتاتے ہیں کہ وہ کون ہے تو وہ اپنی آئیڈنٹیٹی اور اپنا نام بھی بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں کون ہوں میں کمل منجری ہوں کمل منجری کون ہے روپ منجری کی بہت ہی پری نتی سیوی کا ہے اور جہاں للیتہ سکھی کا کنج ہے وہیں پاس میں جو ہے ان کا بھی ایک کنج ہے اور ان کے کنج کا نام کیا ہے ورجانند سخدہ کنج ہے اور یہاں سے وہ بھگوان رادہ اور کرشن کی سیوہ میں نیوکت رہتی ہیں تو اس پرکار سے ان کا نام کیا ہے کمل منجری تو بکتی منوٹھاکور مہاراج کی ریال آئیڈنٹیٹی کیا ہے بکتی منوٹھاکور مہاراج کی ریال آئیڈنٹیٹی ہے کہ وہ کمل منجری ہیں اب بھکتی ونوڈ ٹھاکور مہاراج کا نام کیسے پڑھا بھکتی ونوڈ ٹھاکور کیونکہ ان کا جب جنم ہوا تو ان کا نام تو شری قیدارنات دت تھا تو یہ بھکتی ونوڈ اور ٹھاکور ورڈ کہاں سے آئے اور ویسے ہم جب پورا بولتے ہیں ان کو تو کیا بولتے ہیں سچدانند بھکتی ونوڈ ٹھاکور مہاراج تو یہ سچدانند نام کہاں سے آئے تو سچی دانند نام سویم بھکتی بنو ٹھاکور مہاراج نے ایک پستک لکھی تھی اور اس پستک میں ویسے وہ ہر پستک میں اپنا نام لکھتے تھے ریٹن بائی ہوم یا ہم ان کی جب بھی پریئرز بھی پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیشہ ان کا نام آتا ہے لیکن انہوں نے ایک پستک لکھی تھی اور اس پستک میں انہوں نے اپنا نام سویم کا نام لکھا تھا اپنا نام لکھا تھا سچی دانند تو اس پرکار سے ان کے نام کے ساتھ وہ پستک کے بعد نام جڑ گیا سچی دانند اسی پرکار سے بھکتی بنو ٹائٹل ہے یہ بھکتی بنو ٹائٹل دیا اس سمیں کے گوڑس سماج نے بہت بڑا گوڑس سماج تھا اس سمیں انہوں نے ٹائٹل دیا انہیں جب انہوں نے دیکھا کہ کس پرکار سے یہ مہان بھکتی کے کار کر رہے ہیں اور بھگوان چیتن مہاپربو کی فلسوفی کو آگے بڑھانے کا کار کر رہے ہیں تو انہوں نے ان کو نام دیا بھکتی بنو ٹھاکور شبد کہاں سے آیا کیونکہ یہ مجسٹریٹ تھے انگریجوں کے سمیں تو انگریج جو انڈینز انگریج کے ساتھ کار کرتے تھے ان کو وہ کچھ ٹائٹل دیا کرتے تھے اور ان کو ایکچولی اور بھی بہت سارے ٹائٹل وہ دیتے لیکن انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا لیکن ایک ٹائٹل تو انہیں نہ ہی پڑا اور وہ ٹائٹل تھا ٹھاکور کا تو اس پرکار سے ان کا نام پڑ گیا سچیدانند بھکتی بنو ٹھاکور تو یہ بہت ہی مہاتپون بات ہے کہ ہم ہمیشہ نام لیتے ہیں لیکن یہ نام کہاں سے کیسے آیا اس کو بھی سمجھنا چاہئے اب بھکتی بنو ٹھاکور مہاراج جو ہیں وہ کتنے مہان ہیں اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ کیول دو ورش کے تھے دو ورش کی عمر میں انہوں نے اپنی پہلی پویم لکھی تھی تو کتنی مہان بات ہے دو ورش کی عمر میں انہوں نے پہلی پویم اپنی لکھ دی تھی اور جس کل میں ان کا چنم ہوا وہ کل شروع سے چاہتے ہیں مہاپرگو کے وانی سے اور ان سے جڑا ہوا تھا اور ان کے جو دادا جی کا پورا پریوار تھا وہ بھی ویشنا ہوتے لیکن بھکتی بنو ٹھاکور مہاراج نے اپنے جیون میں بہت ساری اتار چڑھاؤ دیکھے بہت ساری پریشانیاں دیکھی اور بہت سارے جو ہے ان کے مند میں پرشن بھی اٹھے انہوں نے سو لکھت اپنی ایک جیونی لکھی یہ بھی کب لکھی جب وہ ریٹائر ہو گئے تو بھکتی صدحان سرش ٹھاکور مہاراج جو ان کے ہی سپتر ہیں انہوں نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ آپ لکھو کہ آپ کا جیون کیسا رہا تو انہوں نے اپنی ایک سو لکھت جیونی لکھی نورملی ویشنا بائیوگرافی نہیں لکھتے کیونکہ بہت ہی وینامر ہوتے ہیں ہمبل ہوتے ہیں اور اس بائیوگرافی میں انہوں نے لکھا کہ ایکچولی یہ لکھنا نہیں چاہ رہے تھے بائیوگرافی لیکن چیتن مہا پرابو نے ان کو انسٹرکشن دیا آکے کہ آپ اپنی بائیوگرافی لکھئے تو انہوں نے سو لکھت جیونی لکھی لیکن وہ اس طریقے سے لکھی ہے کہ آپ اس جیونی کو پڑھو گے تو آپ کو لگیا کہ یہ تو کوئی بہت ہی آرڈنری سا آدمی ہے یہ تو کوئی ایسا بیکتی ہے جس نے جیون میں سٹرگل دیکھی کیوشنز تھے کنفیوز تھا پرابلمز تھی جیسے ہم مہا پروہو کے جیون میں دیکھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے سکولر ہیں اور پھر وہ ایک دم سے بھکت بنتے ہیں اسی پرکار سے بھکتی ونوٹ تھاکون مہاراج بھی ہر چیچ پر پرشن اٹھاتے تھے وہ خود اپنی جیونی میں لکھتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے میں ایک انسیڈنس آپ کو بتاتا ہوں ایسے پوری جیونی آپ پڑھیں گے تو بہت سارے انسیڈنس ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے گھر میں جہاں وہ رہتے تھے بہت بڑا گھر تھا جمیدار تھے وہ لوگ تو وہاں پہ بہت سارے لوگ کام کرنے کے لئے آئے کرتے تھے وہیں پاس میں منڈب تھا جہاں پہ درگا پوجہ ہوتی تھی تو درگا پوجہ جو بناتا تھا ویکتی مورتی تو پہلے وہ بانس کی ایک اسٹرکچر بناتا تھا پھر اس پہ مٹی لگا جاتی تھی پھر کلر کیا جاتا تھا تو الگ الگ لوگ الگ الگ کارے کرتے تھے جب یہ تھوڑے بڑے ہوئے تو انہوں نے جا کے ان سے پوچھا کہ یہ بھگوان ہے کیا یہ مورتی بھگوان ہے کیا جو بنا رہے بھگوان ہے کیا تو بولے ہاں بھگوان ہے وہ بنانے والے نے بولا تو بولے اس میں بھگوان کب آتے ہیں تو وہ جو پینٹر تھا اس نے بولا کہ اس میں بھگوان تو آتے ہیں جب میں ان کی آنکھ بناتا ہوں تو پھر جس دن آنکھ بننے والی تھی یہ سمیں نکال کے آئے اور بیٹھ گئے وہاں پہ کہ بھگوان آئیں گے پھر دیکھا کہ یہاں بن گئی بولے یہ تو بھگوان بولے بھگوان تو انہوں نے کہا آپ لکھا ہے اب جیونی میں مجھے بھگوان نہیں دیکھے تو انہوں نے پھر اس سے پوچھا کہ یہ بھگوان میرے کو نہیں دیکھے کہاں آئے تو بولے اچھا یہ جب برہمان نے اس کی پوجہ کریں گے نا مورتی کی تب بھگوان آئیں گے تو یہ جس دن پوجہ تھی اس دن سب سے آگے جا کے بیٹھ گئے بولے اب بھگوان آئیں گے وہ منتر ونتر پڑے اس نے برہمان نے سب کیا ریچول جو تھا پھر انہوں نے دیکھا بہت دھیان سے دیکھا بولے بھگوان تو نہیں آئے تو انہوں نے بولا کہ نہیں آئے بھگوان یہ واپس وہ جو بیکتی تھا مورتی کار جو پینٹنگ کرتا تھا وہ بوڑا بیکتی تھا تو یہ واپس اس کے پاس گئے بولے یہ بھگوان تو وہاں بھی نہیں دیکھے تو بولے میں سچ بتاؤں بابو آپ کو تو بولے ہاں بتاؤ سچ بولے میں بھگوان بھگوان کو نہیں مانتا ہوں بولے یہ جو برامن ہے یہ کیول مورتی بنواتے ہیں تاکہ یہ پیسے اینٹ سکے لوگوں سے بولے یہ بھی بھگوان کو نہیں مانتے بولے میں بھی بھگوان کو نہیں مانتا ہوں میں تو ایک پرمیشور کو مانتا ہوں جو ایک ہی ہے اسی پرکار سے ان کے یہاں پر ایک دروگہ ایک آیا کرتا تھا وہ مسلم تھا تو اس سے یہ پوچھتے ہیں پھر ایک دن کہ بھگوان کیا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ بھگوان خدا ہیں تو یہ ان سے پوچھتے ہیں خدا ہیں اچھا کیسے خدا کیا ہوتے ہیں تو بولے خدا مطلب وہ ایک سنگل پرسن تھے اور پھر انہوں نے اپنے باڈی سے جو ہے وہ ایک نکالا مٹ جیسا پورشن اور اس کا ایک حصہ جو آکاش بن گیا ایک پاتھال بن گیا اور پھر انہوں نے آدم اور ایو کی رچنا کی اور ان کے سب ڈسینڈنٹ ہم جو انسان ہیں تو بولے رام کون ہے کرشن کون ہے تو بولے رام کرشن بھی اللہ ہی ہیں بھگوان ہی ہیں خدا ہی ہیں ایسا ان کو اتر ملا تو اس پرکار سے ہی اپنے چھوٹے پن سے ہی یہ پرشن سب سے پوچھ رہے تھے کہ بھگوان کون ہے کہ بھگوان کب آتے ہیں کیا سچ میں مورتی میں بھگوان ہوتے ہیں اور یہ جگیا سا کیول ایک چھوٹے بالک جیسے جگیا سا نہیں تھی he was very particular about it وہ بہت پڑھ رہے تھے اس کے لیے پھر جب ہم آگے ان کی جیونی میں ان کے ساتھ چلتے ہیں ان کے جیون میں بہت ساری پریشانیاں آئی ایک سمیں وہ بہت ویلدی فیملی میں تھے لیکن سیڈنلی ان کے پتا جی اور دادا جی کا دیان تو گیا پھر اس کے بعد وہ بہت گریبی میں آگئے پھر اس کے بعد اپنے نانا کی آن جا کے رہنا پڑا پھر نانا کا بھی دیان تو گیا پھر بہت سارا کرجہ چڑ گیا یہ بڑے پتر تھے ان کے اوپر چارا بھار آگیا ان کی پڑھائی بیچ میں رک گئی لیکن یہ پڑھائی میں بہت ہی کوشل تھے انگریجی میں اس سمیں اس سمیں کا فرسٹ انگلیش میڈیم سکول کھولا اور اس میں انہوں نے جوائن کیا ایک انگریج ان کو پڑھانے آتا تھا اور وہ ان کی پڑھائی اور پڑھنے کے اس کو دیکھ کے للک کو دیکھ کے اس نے بولا کہ نہیں یہ تو بہت اچھا کرے گا تو یہ ہندی میڈیم سے انگلیش میڈیم میں پڑھنے لگے پھر اس کے بعد یہ اپنے نے دیکھا کہ یہ پڑھائی میں بہت اچھا ہے اور اگر یہ گاہ میں رہے گا تو یہ ویسٹ ہو جائے گا تو وہ کلکتہ میں ان کے جو ماما جی تھے ان کا بہت بڑا ایک ایکچولی وہ اگبار کے سمپادک بھی تھے اور بہت ہی پڑھے لکھے انفلوینشل آدمی تھے لیکن بھگوان کو نہیں مانتے تھے تو یہ ان کے پاس جا کے آگے پڑھائی کے لیے رہنے لگے اور وہاں کا مین ہندو کالج تھا پہلے ہندو سکول میں ایڈمیشن لیا پھر ہندو کالج میں گئے اور وہاں پہ بھی کالج میں بھی بہت اچھا کیا اور کالج میں ان کے کنٹیمپریری بڑے بڑے لوگ تھے اس سمیے ایشورچن بدیا ساگر جن کا نام ہم سب نے سنا ہے وہ ان کے منٹر جیسے تھے گروہ جیسے تھے پٹی ایشورچن بدیا ساگر بھی بھگوان کو آلماسٹ نہیں مانتے تھے یا وہ بیسکلی مایا وادی جیسے تھے بھانس نہیں کرتے تھے اسی سمیے یہ ربنہ ٹیگور ان کے بھائی وہ پوری فیملی ان کے ساتھ میں بھی ان کا بہت اچھا جو ہے وہ وہ ہوا ریلیشنز بنے ہیں اور انہوں نے ایکچولی ان کو ریلیجیس اس کے طرف لائے تو برہم سماج کی پہلے انہوں نے پستکیں پڑی پھر کرشنیٹی کی پستک پڑی پھر بائیول پڑی قرآن پڑی he was very well read فیلوسافی میں he was doing his majors in college اس پرکار سے کالیج کی پڑھائی پوری کی پھر اس کے بعد میں ٹیچر بنے پھر کلرک کا ایک جاب کیا انہوں نے لیکن کلرک کے جاب میں جو جس پوزیشن پہ یہ تھے وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ریونیو والا کام تھا تو اس میں کرپشن بہت تھا اور یہ ایتھکل ویکتی تھے تو انہوں نے وہ جاب چھوڑ کے کم پیمنٹ والا دوسرا جاب لیا جس میں کرپشن نہیں کرنا پڑے ان کو کہ وہ سو پرٹیکولر جب کی گریبی میں رہ رہے تھے اور پھر اس کے بعد ساتھ میں پڑھتے بھی رہے وہ جاب کرتے ہوئے جب پڑھتے رہے تو پھر اگزام دی انہوں نے سیویل سرویسز والی اور پھر یہ مجسٹریٹ کی سرویس کے لیے پہلے نیچے کی رینک میں سیلیکٹ ہوئے اور پھر دھیرے دھیرے پروموشن ہوتے ہوتے یہ مجسٹریٹ کی رینک تک پہنچے تو یہ جو پورا ان کا جیون کال تھا بہت سٹرگل والا تھا کیونکہ اس دوران ان کے جتنے بھائی تھے ان کی کولیرا سے ڈیتھ ہو گئی ان کے پریوار میں بہت ساری پریشانی آرثک پریشانی آگئی لیکن یہ جاب جب ملا تو دھیرے دھیرے پر انہوں نے سارے اپنے کرجے چکا ہے اور جیون میں اس کے بعد Lalita Prasad خود کہتے ہیں اپنی جیونی میں کہ میں اس سمیں بہت کنفیوزڈ اور پریشان تھا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ ہی اور وہ جیونی پڑھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ کتنی زیادہ پرابلمز جیون میں لیکن اس کے بعد بھی یہ ڈھونڈتے رہے کہ بھگوان کون ہے اور بھگوان کا آنسر کہاں ملے گا اور یہ سب کرتے کرتے ان کی پوسٹنگ ہوئی ایک بار بینگال میں اور وہاں پہ دو ہے فالوورز تھے لیکن وہ اتنے اچھے سے کبھی انہوں نے دھیان نہیں دیا تھا تو پھر انہوں نے بہت ڈھونڈا کہ کہاں سے مجھے ان کے بارے میں اور پتہ چلے گا آٹھ سال تک وہ سٹرگل کرتے رہے آٹھ سال کے بعد میں ان کو پہلی چیتن چہر تامریت کی آثنٹک پرتی ملی آٹھ سال امیجن آج ہمارے پاس ہم ہم امیزون پر آرڈر دیں اور دو دن میں آپ اس تک آ سکتی ہے اس کون سینٹر چلے جائیں ایک دن میں مل جائے گی آپ کو چیتن چہر تامریت لیکن ان کو آٹھ سال تک کیول پرتی ڈھونڈنے میں لگانی پڑی وہ خود اپنی جیونی میں لکھتے ہیں کہ میں نے آٹھ سال ڈھونڈی وہ کتاب اور پھر جب پچھ سک ملی تو میں نے پہلی بار پڑی پہلی بار پڑھ کے مجھے کچھ ایسا نہیں لگا کہ there is something extraordinary دوسری بار جب میں نے پڑھی دوسری بار مجھے پڑھنے پہ لگا کہ ہاں یہ بولے ایسا کیا ہے کہ یہ جو سکولر تھا عدمی اتنا سانسکرٹ کا ویہ کرن کا نیاے کا ان پیریلل سکولر جس نے سب کو ہرا دیا تھا نمائی پندیت ایسا کیا ہے کہ وہ بھگوان کرشن کی بھکتی کرنا چاہتا ہے جبکہ بھگوان کرشن کی تو بہت سارے ایسے کریا کلاب ہیں جو بڑے کانٹروورشیل ہیں جو ایتھیکل مورل پرنسپل کو بریج کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت ایتھیکس اور مورل پہ بلیو کرتے تھے بولے ایسا کیا ہے تو بولے پھر جب میں نے دوسری بار چیتنچہ رتا امرت پڑھی تو میں نے بھگوان سے پری کیا کہ اصلیت کیا ہے ریالیٹی کیا ہے کرپیا مجھے اجاگر کریے بھگوان تو پھر بولے جب تیسری بار میں نے چیتنچہ رتا امرت پڑھی then I strongly believed and had faith کی بھگوان کون ہے چیتن مہا پروی بھگوان ہے that was the time جب یہ ایک انہوں نے جو اپنی پوری لیلا کی کہ کتنے ڈاؤٹ میں ہے کتنے confused ہے ایک ویکتی اور کیسے وہ ساری مشکلوں آرثک پریشانی ہیں اور فیملی کی پروی بھگوان کے ساتھ میں وہ سب طریقی فیلوسوفی پڑھ رہا ہے سمجھنے کا پریاز کر رہا ہے logically اس کو explain ہو جائے کسی طریقے سے پھر وہ اس کو چیتنچہ رتا امرت ملتی ہے پھر اس کو تیسری بار پڑھنے پہ اس کو وہ سارے آنسر ملتے ہیں جن کو وہ بچپن سے ڈھونڈ رہا تھا تو اس پرکار سے بہت امیزنگ طریقے سے بھکتی ونو تھاکور مہاراج نے اپنے جیون کال میں سکھایا اب ہم لاسٹ میں یہ ایک بات سمجھتے ہیں کہ جب بھکتی ونو تھاکور مہاراج نے بہت سارے جو ہیں وہ لوگوں کو صحیح راستے دکھائے اس سمیں جو ویشنو فیلوسوفی تھی وہ بہت بیک سٹیج پہ تھی بڑے جو بھتر لوگ تھے جو انٹیلیجنسیا تھے جو انٹیلیکچول تھے جو انفلینشل لوگ تھے ایون بینگول میں وہ بھی مہاپربو کے فالوور نہیں تھے یہ پورا لگ بگ مہاپربو کے جانے کے 350 years کے بعد کا یہ جو ٹائم تھا یہ ڈار کیج تھا اس سمیں بہت سارے سمپردائے وہاں پہ آگئے تھے جن میں اتنے سارے جو ہیں انہوں نے deviations لے آئے تھے مہاپربو کی فلسوفی میں کہ عام آدمی کو لگتا تھا کہ ہرے کرشنا بولنا مطلب کوئی بھیکاری ہوگا جو بھیک مانگ نے آیا ہے یا کوئی ڈباؤچی ہوگا مطلب مورل جس کا کریکٹر اچھا نہیں ہوگا وہ کوئی راس لیلا پہ بات کرے گا اس کے علاوہ مہاپربو کی کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اس سمیں بھکتی ونو ڈھاک اور مہاراج نے پوری انٹیلیجنس ہی آکھو بڑے بڑے انفلوینشل لوگوں کو نہ کیول بھکتی سے جوڑا جبکہ انہوں نے نام ہٹ پروگرام کے دوارہ ایسا سیلف سسٹین سسٹم بنایا پانچسو سے جارہ نام ہٹ انہوں نے بنائے اپنے جیون کال میں جو نام ہٹ ایک سیلف سسٹین سسٹم تھے جس میں اپنے آپ آٹومیٹک پریچنگ ہو رہی تھی اور وہ بھی کیا انہوں نے پرینٹنگ پریس بنائی انہوں نے بکس چھاپی بک خود لکھی ڈسٹریبیوٹ کروائی ہر جگے بھیجی کہاں تک بھیجی انہوں نے وہ بکس ویسٹ تک بھیجی ویدیشی لائیبری تک بھیجی ویدیش کے بڑے بڑے جو سو کال انڈولوجس تھے ان تک بھیجی تاکہ ان کو بھی پتہ لگے اور اگر آپ بک پڑھو گے چیتن مہاپرابو اس teachings and precepts تو اس بک کے اندر انہوں نے وہ terminology use کی جو church ویدیش کرتے تھے جو christians use کرتے تھے تاکہ جب ویسٹ ویسٹ پڑھیں تو ان کو یہ سمجھ میں آئے کہ ایک تو یہ بہت ethical جو ہے وہ philosophy ہے کیونکہ ethics پہ وہ جیدہ جور دیتے تھے ویسٹ والے اور اسی لئے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ گوڈ تو سب جو ہیرے ٹکس ہیں کیونکہ ان میں تو کوئی ethics ہی نہیں کتنی ساری گرل فرین ہیں کیسے کچھ بھی کر رہے ہیں جس کا کوئی moral principle نہیں ہے اس کو لے کر گئے اس ایک سنگل بکلیٹ میں انہوں نے اتنا نولیج بھر دیا کہ اس سمیں کے بہت فیمیس ایک انڈولوجست تھے انہوں نے کہا کہ this is one of the best thing about ویش نو لیٹریچر I have read in my life اور وہ پستہ کے انسیدنٹ بعد میں شیلہ پرہباری شیش ان کو ملی اور انہوں نے پرہباری دکھائی کی دیکھئے گرو مہاراج کی پستہ ہمارے پاس میں یہاں پہ لائیبری میں ہوئی اور مطلب ان کا ویشن جو پرہباری نے بعد میں فولفل کیا وہ بھکتی ونو ٹھاکر مہاراج کا ویشن تاکہ کس پرکار سے کرنا ہے اور یہ ویشن تھا اور یہ پیوریٹی تھی بھکتی انہوں ٹھاکر مہاراج کی کہ وہ اپنے جیون کال میں اتنا کچھ کر پائے ایک گراست رہتے ہوئے بھی اتنی ساری پستکیں ان کا وطرن انگریج وں سب جگہ ان کی پوسٹنگ رہی اپنے جیون کال میں کریب اکیس جگہ وہ رہے پوسٹ اور ان کیس جگہ کے رہنے کے علاوہ مطلب کہ انہوں نے بینگال میں بینگال ہی سیکھی کڑیسا میں اڑیا سیکھی بیہار ہی سیکھی پھر انہوں نے اردو اور پرشیان سیکھی کیونکہ جو بھی کامکاش تھا وہ اردو اور پرشیان میں ہوتا تھا انگری جی ان کی پہلے سے بہت اچھی تھی سنسکرٹ انہوں نے سیکھی پندت لگا جگنات پوری میں تاکہ سنسکرٹ کو پڑھ پائیں اور اتنی اچھی سنسکرٹ سیکھی کہ سنسکرٹ میں انہوں نے گرنتوں کی بھی رچنہ کی جس میں خود سنسکرٹ میں لکھا تو ہی ہائی لیول انٹیلیکچول جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے آج کل کی جمانے میں لوگ ایک دو کتابیں لکھ دیتے ہیں تو بہت اپنے آپ کو تیس مارکہ سمجھ نی لگتے اور ایک وہ ویکتی جس نے سو کتابیں لکھی لیکن وہ اتنا ہمبل تھا کہ کوئی بھی کبھی بھی ملنے آ سکتا تھا جب پوری میں آخری کے سمجھ میں اپنے لاشٹ کے فور یرز میں انہوں نے افوہ اوڑوا دی کہ انہوں پیرلیسز ہو گیا یہ افوہ اس لئی اوڑ آئے گئی کہ لوگ انہوں کو آکے ڈسٹرب نہ کریں اور پھر آخری کے چار سال جگرنات پوری میں رہ کے نرجان بھجان انہوں نے کیا اور اپنا شریر اپتیاغ تو اس پرکار سے پورے جیون کال میں انہوں نے درش آیا کہ ایک شد بھکت اپنا جیون جیتا ہے اور ساری باہر کی پریشانیوں کے بعد بھی وہ اپنے انتر من میں بھگوان پہ ہمیشہ فکس رہتا ہے تو اس پرکار سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھکتی بنو ڈھاکور مہاراج کے انتر دھیان کے بعد قریب چھ سال کے بعد ان کی جو پتنی بھگواتی دیوی ماتا انہوں نے بھی وہیں ان کو جوائن کر لیا بھکتی بنو ڈھاکور مہاراج کی سو لکھت جیونی ہم سب کو بہت پریڑنا دے سکتی ہے جو سٹرگل کر رہے ہیں کیونکہ اس پرکار سے انہوں نے اپنے جیون کے مادیم سے بتایا کہ سب کچھ پڑھنے کے بعد انہوں نے فائنیلی یہ ڈیسیجن لیا گی چہتن مہا پڑھو کی فیلوسوفی سب سے ہائیسٹ فیلوسوفی ہے اور پھر اس کو اچھے سے فالو بھی کیا اور اس کو پریج بھی کیا ہرے کرشنا Anne Phrát 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 موسیقی